کہتے ہیں مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے جیہاں سابر صاحب کی درگاہ اسی کہاوت کو پورا کرتی ہوئی نظر آتی ہے سابر صاحب کی درگاہ پر اپنی پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے ہر روز ہزاروں ظاہرین پہنچتے ہیں لوگوں کی دعا پراتھنا سابر کے دربار میں پوری ہوتی ہے سابر صاحب کا پورا نام حضرت مہدوم علی الدین علی احمد صاحب ہے جن کی درگاہ پر آنے سے پہلے بڑا سے بڑا بھود بھی پناہ مانگتا ہے حضور مخدوم پاک کی بھرگای علیہ میں دھوز راست سے تمام ہندوستان سے غر ملکوں سے سبی زائرین آتے ہیں خصوصا خاص طور سے ان میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو سپلی لمد جادو کونے آسیب کے سپائے ہوئے لوگ ہیں وہ جادہ ہیں یہاں اتعداد میں اور ان کو شفاہ بھی ملتی ہے حضور مخدوم پاک کی بھرگای علیہ سے خصوصا حضور مخدوم پاک کی جالیوں میں اتنی تاثیر ہے آقا کے روزہ مبارک کی تو آپ بات چھوڑ دیں جالیوں میں جو لوگ جادو کونے سپلی لمد کے ستائے ہیں اگرچہ وہ حضور مخدوم پاک کی جالی پکڑ کر کے بیٹھ جائیں تو زبردست طریقے سے انہیں فیض ملتا ہے اور اس سے وہ ٹھیک بھی ہوتے ہیں سابر کے دربار میں جن اور بھوتوں کو سرعام فاسی بھی دی جاتی ہے نہ جانے کتنے ہی لوگوں کو اس دربار میں آسمانی بالاؤں سے چھٹکا رہا ملا ہے سابر کے دربار میں ایک گولر خانے سے بے اولادوں کو اولاد بھی مل جاتی ہے بتایا جاتا ہے کہ کلیر میں سابر صاحب بارہ سال تک گولر کے پیڑ کے نیچے کھڑے رہے اور بینا بھو پیاس کے خدا کی عبادت میں مشکول رہے یہی وجہ ہے کہ آج دیش ہی نہیں بلکہ پورے وشل کے لوگ بڑی سنکھیا میں سابر کے دربار میں بڑے عدب اور احترام کے ساتھ پہنچتے ہیں مارا یہ جاتا ہے کہ سابر کے دربار میں اپنی منت مرادیں لے کر پہنچنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے سابر پاک کا ایک ایسا دربار ہے جہاں پر بڑے سے بڑا جننات گھٹنے کے بل آتا ہے اور سر کے بل پٹک پٹک کے اپنی جان دے دیتا ہے سرکار سابر پاک کے دربار میں آ کر مریض کو فیض ہوتا ہے کتنا ہی بڑا جننات کسی مریض کے اوپر ہوتا ہے وہ یہاں سے فیضی آب ہو کے جاتا ہے جس طرح سے سابر پاک اپنے صبر کے لیے پوری دنیا میں پورے ورلڈ میں مشہور ہیں اسی طرح سے سابر پاک کا دربار ایک ایسا دربار ہے یہاں جو جس طرح سے اپنی مرادیں لے کے آتا ہے سچے دل سے وہ اپنی جھولیے بھر کے لے جاتا ہے دراصل کریئر صاحب کی درگاہ پر پہنچنے پر لوگوں کو فیض حاصل ہوتا ہے ہر روز ہزار و زائرین سابر کے دربار میں پہنچتے ہیں مانا یہ جاتا ہے کہ سابر کے دربار میں بڑی سے بڑی بیماری اور پریشانی دور ہو جاتی ہے سابر کے دربار میں بڑا سے بڑا بھوت پریت بھی پناہ مانتا ہے یہی وجہ ہے کہ جن اور بھوت اس دربار میں زمین پر پٹکیاں کھاتے نظر آتے ہیں جن پر بھوت پریت کا سایا ہوتا ہے وہ درگاہ سے ٹھیک ہوئے بینا نہیں لوٹتے درگاہ میں بھاری بھیڑ کے بیچ بھوت ناشتے جھومتے دکھائی پڑتے ہیں جنات وغیرہ جو لوگوں پہ آ جاتے ہیں تو وہ اپنی مرادے لے کے یہاں پر آتے ہیں زمین راست کے دن اور پھر کیا کہتے ہیں وہ یہاں پر اپنی حاجری دیتے ہیں تو ان جناتوں کو کیج گل لیا جاتا اور انہیں سکت سجائے دیتے ہیں سابر صاحب اتنا ہی نہیں سابر کے دربار پر لگے گلر کے پیڑ کے نیچے اپنی پریشانیاں لکھنے سے لوگوں کو اپنے مشکلوں کا حل مل جاتا ہے لوگ یہاں آتے تو روتے روتے ہیں لیکن ہستے ہستے واپس جاتے ہیں دے بومی نیوز روت کی